ایک فخر ہے کہ میں گزید پلدستان کا ایک شہری ہوں ایک ایسا شہر جس کی بات کی جائے تو قدرت کی بے شمار نعمتوں سے بڑا پڑا ہے ناظرین اس کے پہروں کی بات کرتے ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ماؤنکیٹو یہاں پر موجود ہے اگر دوسری پہاڑوں کی بات کی جائے تو دنیا میں کل چودہ ایسے پہاڑ ہیں جو آٹھ ہزار میڈیوز کی ایچائی سے پہنے ہیں اور ان میں سے پانچ کے پانچ گلد پلدستان کے اندر ہیں یہ ایک عزاس کی بات ہے اور سیکنڈ میں اگر بات کی جائے تو ایسے چوالیس پہاڑ ہی جو سات ہزار دو سو میٹر کی گلدی سے انچے ہیں اور ان میں سے پاندرہ پہاڑ بلد پلدستان کے اندر ہیں تو ناظرین اکرام اگر دیکھا جائے تو بلد پلدستان قدرتی وسائل اور نعمتوں سے برپور ہے یہ پانچ ملکوں کے ایس ایک اپک سٹریٹیجی پونچ پہ لائے کرتا ہے جو تین نیوکلیر پاورز کے ساتھ جوئن پاکستان، انڈیا اور چائنہ تاجکستان اور افغانستان بھی اسی سے اپنا رستہ بناتے ہیں یہ بہت ہی ایکچولی بہت ہی جاؤگرپکلی سٹریٹیجیکلی اور بہت ہی خوبصورت پل لطف ایک مقام ناظرین اکرام اس مقام کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے جس کا خیال شاید گورنمنٹ کی رارو نہیں بھی ہوئے گا گورنمنٹ نے تمام ایکونومک ڈیولپمنٹ سوشل ڈیولپمنٹ کی ادارے بنائیں گے لیکن کلچر اور ہیٹیج ڈیولپمنٹ کیلئے توریزم کوئی خاص ایک فریم ورک نہیں ہوگی یہاں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو ہماری ایک لیگیسی ہے یا پھر ہماری ایک بھی روایت رہی ہے اور وہ روایت تھے ہماری زبانی یادوں کی روایت یعنی اورل ٹوڈیشنز کی روایت جی ہاں ناظرین اکرام آج سے پچاس سر پہلے یا پچیس سر پہلے کی بات کیجئے تو بچے اپنی دادی اممہ گید گید بیٹھا کرتے تھے اور کہانیاں سنا کرتے تھے اگر اس سے بھی پہلے کی بات کی جائے تو بازار گرم ہوتے تھے کہانیوں کے اور لوگ سکرین ٹائم سے زیادہ کہانیوں سے لطف ہوتے تھے اور آج ہم اس کو محض ایک میرے ایک میرے گاؤن ٹوڑرنے کی لوگوں کی ایک خاصیت سمجھتے تھے کہانیاں سنا لیکن ناظرین اکرام یہ دیخان میں رہے کہ کہانیاں سنا کوئی بری بات نہیں ہے زبانی روایات کو برکرار رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے آج انگلیش کیوں کامی ہے آج انگلیش زبان اس لیے کامیاب ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی اگر کوئی بھی دنیا میں ایک نہیں چیز آجاتی ہے تو اس کے لئے انگلیش کا ایک نیا لفظ بھی آجاتی ہے لیکن آپ دیکھیں تو اردو کے اندر ہماری جو لوکل لینگوڈز ہیں شریناب اس کے اندر ایسے بھی ورڈز نہیں آتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وقت کی تقدیلی کے ساتھ زبانیں بھی تقدیل ہوتی رہتی ہیں چیزیں نئی دریافت ہوں گی تو ان کے لئے نئے الفاظ کی ضرورت ہوگی لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جو ان الفاظ کی تغیر اس کے حوالے ہوں اور وہ ان الفاظ کی تغیر اس کا برقرار رکھیں یہ ہے کہ آج ہم موبائل کمپیوٹر انگلیش کے الفاظ لاکے اپنی لوکل لینگوڈز اپنی کلچر اور اپنی ہیریٹیج میں استعمال کر رہے ہیں ناظر نگرام یہ بڑی عارفات ہیں یہاں پہ دیکھا جائے تو جس چیز کی طرف میں گورنمنٹ کی اٹینشن کو ریوٹ لینے چاہتا ہوں وہ یہ ہی کہ ہماری اور ٹرڈیشنز جو ہماری زبانی روایہ ہیں وہ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں یہاں کہ لوگوں کے ذہنی سماجی اور معاشرتی کردار کی آکاسی کرتی ہیں تو لہٰذا گورنمنٹ کو ایسی ہی دارے بنانی چاہتے ہیں جو نہ صرف اس کے کلچر اور ہیریٹیج کو انکر کر برقرار رکھیں بلکہ زبانی روایات تسلسلہ بھی جاریوں ساری رکھنے کے لیے ہر دم خوشہ رکھیں یہ ہماری گورنمنٹ سے امید ہے موسیقی